اسلام علیکم جی welcome back to my channel امید کتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انفرمیٹیو ہونے لگی ہے کچھ لوگ کچھ بچے ہیں جو کہ ابھی ان کے پیپرز ختم ہوئے وہ فردر یونیورسٹیز میں اڈمیشن لینے کا سوچنے تو اس ویڈیو میں میں ورچول یونیورسٹی پاکستان کے بارے میں اونسٹ ریویوز دوں گا اس کی ریٹنگ کیا رینکنگ کیا ڈگری کی ویلیو کیا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا دو ہزار تھا اس کے مطابق کے ویڈیو میں اڈمیشن لینا چاہیے کہ نہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو چاہے وہ ویڈیو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہو یا سی پلس پلس پروگرامنگ کوئی بھی انفرمیٹی ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ مرضی صرف آپ کی ہوگی کہ آپ نے اڈمیشن اس یونیورسٹی میں لینا ہے کہ نہیں لینا اگر سوشل میڈیا انفلینسر میرا کام ہے کہ آپ تک اونسٹ ریویو پنچاؤں اور میں خود بھی ویڈیو یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہو تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو یونیورسٹی کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ایکسپیکٹس دونوں رکھوں تاکہ آپ ان دونوں کو دیکھ کے اس کے بعد سوچیں کہ آپ نے اڈمیشن لینا ہے یا نہیں لینا اور سپرنگ اڈمیشن بھی وی یو میں اوپن ہے تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے ویڈیو یونیورسٹی کے نام سے آپ کو پتا لگا ہے کہ ویڈیو یہ ایک ان لائن بیزڈ یونیورسٹی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیسے آپ کیسے quem کچھ نہیں ہے ویڈیو جیسے آپ کوog vجیوہ کے نام سے آگا ہے یہ ان لائنят ہے uniورسٹی اور یہ فیڈرال گورنمنٹ کا ہاں جو یہاں پتا لگا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف ہر شہر میں صرف ایک مین کیمپس ہوتا ہے جو کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ یہ ورچول ہے یہ آن لائن ہوتی ہے تو ان کے جو کیمپس ہوتے ہیں وہ صرف پیپرز کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جو پیپرز دینے ہوتے ہیں وہ کیمپس جا کے دینے ہوتے ہیں لاہور میں جو ان کا صرف ایک مین کیمپس ہے وہ کومسٹس یونیورسٹی کے اندر ہے آف رائی وینڈ روڈ میں جس میں وہ وہاں آپ وہ کیمپس سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ صرف وہ اڈمیشن پرپسیز کیلئے یوز ہوتا ہے باقی ورچول نے ہر شہر میں بیس تیس کیمپسز اپنے بنایا ہوئے کچھ ان کے اپنے کیمپس بھی ہیں کچھ پرائیویٹ کیمپسز بھی انہوں نے لیے ہوئے ہیں جو کہ میں آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ ان کے کون کون سے کیمپسز ہیں تو انہوں نے مختلف کیمپسز بھی ہیں جس میں فیکلیٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور جہاں وہ اب بے شک آپ سی ایس آئی ٹی کچھ بھی آپ اس میں ڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے جو کمپیوٹرز ہیں لیپٹوپز ہیں اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹر لیپٹوپ آویلیبل نہیں ہے تو پھر بھی آپ ادھر جا کے اپنی جو ہے وہ سٹڈی کانٹینیو کر سکتے ہیں تو ورچول یونیورسٹی پہلی آن لائن بیزڈ موڈرن ٹیکنولوجی کے مطابق انہوں نے بنائی ہے جو سی ایس آئی ٹی سوفٹویر انجینرنگ اور جو جتنے بھی باقی سبجیکٹس ہیں جو دوسری یونیورسٹی آفرز آفر کر رہی ہیں ان کو کم پرائز میں آفر کر رہا ہے اور ان کی جو ڈگری کی ویلیو ہے وہ کافی زیادہ ہے لوگوں کا یہی کنسن رہتا ہے یونیورسٹی میں ڈمیشن لینے سے پہلے کہ ان کی ریٹنگ کیا ہے رینکنگ کیا ہے اور ریویوز کیا ہے یا ان کی ڈگری کی ویلیو کیا ہے اس کے بعد ہمیں جو ملے گی کی نہیں ملے گی پاکستان میں یا پاکستان کے باہر تو یہ جو ویڈیو اس لیے میرا بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ میں ویچول یونیورسٹی کے بارے میں مکمل آپ کو گائٹ کروں تاکہ جو لوگ کم فیس میں اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی گھر بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکے سب سے پہلے ہم ویچول یونیورسٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ویچول یونیورسٹی کا انٹروڈکشن کیا ہے دیکھیں پاکستان فرسٹ بیزڈ کمپلیٹلی اون موڈرن ٹیکنول یہ پاکستان کی فرسٹ آن لائن بیزڈ موڈرن ٹیکنولوجی یونیورسٹی ہے جو کہ گھر بیٹھے آپ کو سوفٹ ویر انجیننگ سی ایس اور آئی ٹی جیسی جو فکلیٹیز ہیں وہ فرام کر رہی ہیں اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکو یہ فیڈرل گورنمنٹ یونیورسٹی یعنی کہ یہ گورنمنٹ کے انڈر ہی آتی ہے اور جو صدر آریف علوی ہے وہ اس اس یونیورسٹی کے جو ہیڈ ہے ان کے انڈر یہ یونیورسٹی ہے اور یہ آن لائن ہے اس میں کوئی آپ کا فیز دیکل لینا چاہتے ہیں تو آپ اس یونیورسٹی میں ڈمیشن نہیں لے سکتے کیونکہ یہ آن لائن بیزڈ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو اور یہ موڈرن ٹیکنولوجی کے مطابق بنائے گئی ہے جس طرح کہ باہر کے ملک وغیرہ میں بچے پڑھتے ہیں ورچول سٹیڈی کرتے ہیں ورچول ریالیٹی میں سٹیڈی کرتے ہیں اس طرح کہ انہوں نے ایک ایٹموسفیر پاکستان میں انٹرڈیوز کروایا تھا کافی پہلے جو کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور یہ اسی لیول کے آپ کو کورسز اوفر کرتے ہیں اسی لیول کی ڈگریز آپ کو اوفر کرتے ہیں جس طرح کہ باقی یونیورسٹیز اوفر کرتی ہیں اور وہی سبجیکٹس اوفر کرتے ہیں اور ان کے جو یہ کافی تاف یونیورسٹی ہے پڑھائی کے مطابق میرا خود پرسنل ایکسپیرینس ہے دیکھیں یونیورسٹی کوئی بھی ہو پڑھنا آپ نے خود اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم اس کی رینکنگ دیکھ لیتے ہیں کہ رینکنگ کیا ہے میں نے گوگل ا اپن کر لی ہے سمپل آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ ویو رینکنگ ان پاکستان صرف لکھ لینا میں خود سے نہیں آپ کو بتا رہا میں گوگل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے بعد میں آپ یہ نا کہیں کہ میں نے خود سے رینکنگ بتائی ہے ویو کی ابھی میں آپ کو رینکنگ کھول کے بتا تو یہ نیچے پیپل آلسو آسک میں آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کی رینکنگ دکھاتا ہوں پاکستان میں ویو جو ہے وہ ٹوپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں اس کا سکسٹی ٹو نمبر ہے پ پاکستان میں تو کتنی زیادہ یونیورسٹیز ہے ہزاروں یونیورسٹیز ہیں ٹوپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں سکسٹی ٹو میں ویو کا نام آ رہا ہے اور پوری دنیا میں ٹوپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں فورٹی فور نائنٹی ایٹ نمبر ہے تو اس کی رینکنگ سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ٹوپ یونیورسٹیز میں اس کا نام آتا ہے پوری دنیا میں ٹوپ ہنڈرڈ میں اور پاکستان میں ٹوپ ہنڈرڈ میں اس کا سکسٹی ٹو نمبر ہے باقی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ نمبر نہیں دیتے ہیں ریزلٹ ان کا اچھا نہیں آتا یہ بہت تاف مارکنگ کرتے ہیں دیکھیں وہ ہر یونیورسٹیز کرتی ہے اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کے ایسی نمبر آئیں گے اس کے بعد ہم اس میں فکلیٹیز میں دیکھ لیتے ہیں انڈمیشن کے ساتھ فکلیٹیز میں اس میں آرٹس سی ایٹی ایڈی ایڈوکیش زیرو سمیسٹر کے اور دوسری سرٹیفائیڈ کورسز یہ تمام وہ کورسز آفر کرتی ہیں جو باقی یونیورسٹیز بھی آفر کرتی ہیں اور ہائر لیول کورسز آفر کرتی ہیں اور جو ان کی یونیورسٹی ان کی جو ڈگری ہے وہ نہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے ملک میں بھی مانی جاتی کیونکہ اس یونیورسٹی میں باہر کے بچے بھی پڑھتے ہیں اوورسیز بھی اڈمیشن لے سکتے ہیں اگر کوئی باہر کے ملک بیٹھا ہے امریکہ لنڈن یا ی ایسے جدھر بھی بٹھا وہ آن لائن اس طرح سے یونیورسٹی سے پڑھ سکتا اور اسے وی او کیری ڈگری دی جائے گی تو اس لیے یہ ٹاپ ورلڈ رینکنگ میں اس یونیورسٹی کا نام آتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آن لائن بیز یونیورسٹی ہے اور اس کی رینکنگ بھی ہم نے دیکھ لیا اور اس کے ریویوز بھی دیکھ لیا ہے ڈگری کی اس کی ویلیو میں آپ کو اس کی رینکنگ سے ہی آپ اس کے ڈگری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹی پڑھے ورلڈ میں ٹو فائف تھاؤزنڈ میں آ رہی اس کی کیا ویلیو ہوگی دیکھیں آگے ہم سٹوڈنٹس میں گئے سٹوڈنٹس میں آپ کو آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں صرف آپ نے وی او سرچ کرنا ہے گوگل پہ ہاؤ تو سٹیڈی ایڈ وی ایو ہے وی ای میل ہے بکشیو پہ یہ سکولرشپ بھی آفرز کرتے ہیں لیکچر شیڈوڈ آ جاتا ہے جب آپ ایڈمیشن لے لیں گے تو آپ کا ایک لیمس بنے گا جس میں آپ نے لیکچرز وغیرہ لینے ہیں وہ سارا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ لیمس لگن کیسے کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے ورچول کیمپسز جو سب سے مین ہے ورچول کیمپسز کے شروع میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر شہر میں ایک ایک ان کا مین کیمپس ہوتا ہے جو صرف ایڈمیشن پرپسز کے لیے اور گائیڈنس کے لیے یوزتا ہے جیسے لاہور میں ان کا کومسٹس یونیورسٹی میں ا ایک ہے جسے ہم اوفر آئیونڈ میں ہے جسے مین کیمپس جنا کیمپس جسے ہم کہتے ہیں وہ کوف شیٹس کے اندر یہ وہ صرف یوزتا ہے باقی انہوں نے ہر صوبے میں مختلف تمام صوبوں میں تمام شیڈوں میں ان کے بیس بیس پچیس پچیس کیمپس ہے جو کہ یہ کھڑید ان کے اپنے بھی کیمپس ہے اور انہوں نے کھڑیدے بھی ہوئے تاکہ جو سٹوڈنٹس کے گھر کے نزدیک جو بھی کیمپس ہے وہ اس کو سیلیکٹ کر کے ادھر جا کے اگر آپ کے گھر میں فور ایزامپ نیٹ یا کمپیوٹر کی نہیں ہے فسیلیٹی تو آپ ادھر کیمپس جا کے بھی لے سکتے دیکھیں یہ تمام صوبے آگئے ہیں ازاد کے کشمیر بلوچستان گلگت بلدستان خیبر بکتن کا پنجاب سندھ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سے صوبے میں رہتے ہیں پھر آپ اس صوبے پر کلک کریں گے تو ان کے سارے شہر آ جائیں گے جیسے کہ دیکھیں میں فور ایزامپل پنجاب کو یہ ہم کلک کر لیتے ہیں پنجاب میں ان کے سب سے زیادہ کیمپس ہے تو ہم اگر پنجاب کو ہ سیلیکٹ کر لیں دیکھیں یہ لوڈ ہوتا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پنجاب میں دیکھیں ہر شہر میں ان کا کوئی نہ کوئی کیمپس ہے وہ مختلف کیمپس ہے یہ دیکھیں پنجاب پنجاب میں دیکھیں یہ ساڑے شہر آگئے ہیں نیچے یہ دیکھیں یہ ساڑے شہر جو جو پنجاب میں شہر ہیں یہ سارے آگئے ہیں جس میں اس میں کیمپس ہے ہم سب سے پہلا شہر ہی دیکھ لیتے ہیں لاہور لاہور میں دیکھیں لاہور میں ان کے 23 کیمپسز ہیں سب سے زیادہ جیسے میں نے لاہور کو سیلیکٹ کی یہ دیکھیں یہ کیمپس آگے ایک یہ فیصل ڈاؤن کیمپس ہے فروسپو روڈ کیمپس ہے ڈیویس روڈ کے بھی یہ وہ کیمپس ہے جو ورچال یونیورسٹی کے اپنے ہیں دوسرے پرائیوٹ بھی ان کی ہیں بیدیا انسٹیٹوٹ ہے اپکس انسٹیٹوٹ ہے پاک پولی ٹکنیک انسٹیٹوٹ ہے مون مارکٹ والا پرائیم آئی سی ایس ہے جنا میں موریکل کولیج ہے ایمز ہے کیزین انسٹیٹوٹ ہے لہورڈ انسٹیٹوٹ آف بیلنس ہے رویل انسٹیٹوٹ آف آئیٹی میں ہے ٹپس کولیج ہے سیکھ سکول سسٹرم ہے تو یہ ساڑے جو ہیں یہ وی یو کے پرائیوٹ کیمپسیز بھی ہیں اور اپنے کیمپسیز بھی ہیں اور یہ ہر شہر میں ہے اور اس میں جو فکلیٹیز ہیں وہ کمپیوٹر کی ہو چاہے وہ ٹیچرز کی ہو وہ ہائی لیول کی فکلیٹیز ہیں تو اس میں پرشانی کی آپ کو بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر یا نیٹ کی گھر فسیلیٹی نہیں ہے تو آپ ایڈوکیشن کس طرح لیں گے وہ آپ کیمپس بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لینا نا کہ آپ کے جو بھی گھڑکے نزدیک ہوتا ہے آپ اڈمیشن لینے وقت اس کے بعد اس کی بات آتی ہے وی یو کے فی سٹرکچر کی تو فی سٹرکچر جو ہے اس کا جو باقی یونیورسٹیز کے مطابق ہے وہ کافی کم ہے پر سمیسٹر کی آپ کو پندرہ سے سولہ یا سترہ ہزار پی آپ کو جو ہے وہ فیس دینی پڑے گی جو کہ باقی یونیورسٹیز کے مطابق ہے میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو صرف اس کے ریویوز دے رہا ہوں میں کسی کو فورس نہیں کر رہا کہ وہ اس یونیورسٹی میں اڈمیشن لے یا نہ لے وہ آپ کا اپنا ہے اگر آپ اچھی یونیورسٹی میں یا اس سے پرائیوری یونیورسٹی کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بالکل ادھر جائیں لیکن کوئی ایسے بچے جو فیس نہیں افورڈ کر سکتے یا کچھ ایسے بچے جو کہ اپنا پار ٹائم کام کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا آن لائن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فی افورڈ نہیں کر سکتے وہ کام پیس میں اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وی ایو ان کے لیے ایک بیسٹ اپشن ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو آگے اپنا کیریئر اس میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں اور تمام یہ سبجیکٹ آپ کو افر کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ باقی یونیورسٹیز کے مطابق یہ کم افر کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے تو وہ آپ کے فی سٹرکچر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا فی سٹرکچر کیا بنے گا فی سٹرکچر ویسے نورملی سولہ سے سترہ ہزار پی آپ کو آئے گا پر سمیسٹر اور ان کی جو چار سال کی ڈگری ہے وہ میکسیموم ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے میں کم ہو جاتی باقی جو پرائیوٹ یونیورسٹیز اب تو ان کی بیس بیس لاکھ روپے کی ایک ڈگری ہو گئی ہے تو ان کے مطابق دیکھا جائے تو ویو کی فیس بھی مناسب ہے اور ان کی لیکن اس کا ایک یہ ڈرو بیک ہے کہ یہ اون لائن ہے کہ اون لائن ہے کہ آپ کو خود پڑھنا پڑے گا خود ریسپونسیبیلیٹی اپنی لینی پڑے گی کہ بھائی میں نے اون لائن ایڈیوکیشن لے رہا ہوں اس کے فیس ٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں فیس ٹرکچر چلیں وہ ہی دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں فیس ٹرکچر سی ایس اور آئیٹی کا سی ایس اور آئیٹی ابھی پاکستان میں ٹوپ سبزیک جا رہے ہیں اور سب سے مینگی ڈگری انہی ہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کمپیوٹر ہوتے ہیں اس میں آپ نے کوڈنگ پڑھائی جاتی ہے پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے تو اس میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے زیادہ فسیلیٹی یونیورسٹی کیا وہ یوز کی جاتی ہیں تو میں اسی کہی آپ کو فیس ٹرکچر دکھا دیتا ہوں باقی اس سے آپ اس کو ہی دیکھ کے آپ کو باقی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے جو فیس ٹرکچر ہے وہ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی لوڈ ہو جاتا ہے جیسے لوڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہم سی ایس اور آئیٹی کا فیس ٹرکچر دیکھنے ہیں اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا دیکھیں دی یہ بھی کروا دیکھتے ہیں ایس بھی کرواتے ہیں سی ایس میں ہمیشہ زیادہ تعداد ہوتی ہے Pepsi انہوں نے کہہ میرے quelloڈ دو ایڈکشن کیا ہے کیا کیا پروگرام کے اوبجیکٹیف کیا ہے وہ کیا کیا آپ کو پڑھائیں گے اڈیمیشن کے لیے کرائیٹیری میں آپ کو بتا دے صرف آپ کے 45 پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے یعنی کہ آپ ایچی سی کے رول کے مطابق 45 پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے فی سٹرکچر پر کلک کیا تو دیکھیں جو فی سٹرکچر آ گیا لوکل اور اوورسیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں بائیڑ کے بچے بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے وہ آورسیز ہے اور لوکل جو پاکستانی بچے ہیں وہ ان دون کی فیسز میں فرق ہوتا ہے اور جو آورسیز ہیں وہ آن لائنی پیپر دیتے ہیں اور جو پاکستانی سٹرکچر آن لائن نہیں دے سکتے ان کو آن کیمپک جانا پڑے گا آورسیز کے لیے تو مجبوری ہے پھر ان کے لیے ایک الگ ویو نے سوفٹویر اناؤنس کیا ہوا ہے ویو ٹی ایس کے نام سے اس میں وہ جا کے پیپر اپنے ارام سے دے سکتے ہیں دیکھیں جی فیسٹرکچر وہ شروع ہو گیا یہ جو لکھا ہے وہاں اوپر یہ ساڑھا آپ نے ایک دفعہ ہی پیے کرنا ہے اڈمیشن کے وقت ہی اڈمیشن کے وقت آپ کو دس سے بانہ دار پیے صرف پیے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو پر سمیسٹر کی فیس جو پندہ سے سولہ دار پیے آئے گی یہ اڈمیشن فیی ریجیسٹریشن فیسکیورٹی فی اڈمیشن پروسیسن فی انرولمنٹ فی اور یہ کونوکیشن فی یہ صرف آپ نے ایک ہی دفعہ دینی ہے اٹھا ٹائم آف اڈمیشن جب آپ اڈمیشن کروائیں گے دس سے بانہ دار پیے باقی جو آپ نے پر سمیسٹر دینی ہے وہ ٹیوشن فی ہوتی ہے ٹیوشن فی مطلب بی ایس کے جو ٹیوشن فی کا پر کریڈٹ آر کی فیس ہے وہ ساڑھے آٹ سو ہے تو آپ کے جتنے سبجیکٹ بنیں گے اور جتنے ان کی کریڈٹ آر بنیں گے ان کو آپ ایٹھ فیفٹی سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو آپ کی وہ فیس نکل آئے گی اور میکسیم جو پر سمیسٹر کی فیس وہ سولہ سے ستنہ ہزار پیا بنتی ہے چھے ماہ کی اور سب سے اچھی وی ایو کی جو بات یہ مجھے یہ لگتی ہے کہ آپ کو ایٹھا ٹائم فی پی نہیں کرنی پڑتی آپ تین سے چار یا پانچ انسٹرولمنٹس میں بھی فیس جمع کروا سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے تین سے چار نہیں پانچ بھی انسٹرولمنٹ وہ کبھی کبھار کر دیتے ہیں وہ اپشن آتا کرتے نہیں آپ خود ہی آپ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے سب کچھ اس میں آپ نے خود ہی کرنا تین انسٹرولمنٹ میں دے دو چار انسٹرولمنٹ میں دے دو وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے کافی بینفیٹ تو یہ تھا وی ایو یونیورسٹی کا اونسٹ ریویو جو کہ میں نے آپ کو دیا باقی باقی مرضی آپ کی آپ نے کدر انیومیشن لینا ہے باقی آپ مجھے کومنٹ کر کے کچھ بھی بتا سکتے ہیں گر آپ کو کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں ریویو چاہیے تو وہ بھی میں اپنے یوٹیوب ویڈیو بنا بنا کے اس میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ کوئی بھی کورس کے بارے میں انفرمیشن چاہیے ہو یا کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں انفرمیشن چاہیے ہو یا کچھ بھی آپ کو مسئلہ آپ کومنٹ کر کے نیچے میں اس پہ آپ کو ویڈیو بنا دوں گا تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور میں یونیورسٹی کا ریویو لے کے ہوں گا انشاءاللہ